موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن کباب بہتی آسان اور جھٹ پٹ بننے والے کباب ہیں چلے جی ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہے کیمہ اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے چکن کا کیمہ ہے اور ایک میڈیم پیاز میں نے کٹ لی چھوٹ چھوٹی اس کے بعد چار ہری مرچیں اس طرح چھوٹ چھوٹی کٹ لی بریڈ کرمز ہیں کسی بھی ڈپارٹپنٹل سٹور سے آرام سے مل جائیں گے یہ آپ نے پاوڈر فارم میں لینا ہے مسالوں میں نمک لال مرچ کٹیوی لال مرچ گرم مسالہ حلدی زیرا پاوڈر اور کٹا و دھنیا یہ ساری چیزیں جائیں گی پھر ادرک لیسن کا پیش جائے گا ایک چمچ ایک انڈا اور ایک میڈیم ٹوماٹر اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ لیں آپ اس کو چیزیں آپ دیکھ لیں بس یہی چیزیں چاہیے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بس ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اس کے بعد کباب کو شیپ دے کے فرائے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں مکس کریں گے کیمی کے اندر میں نے سارے چیزیں ڈال دی اب اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب اس کو شیپ دے کے فرائے کریں گے کباب کو شیپ دینے سے پہلے تھوڑا سا کوکنگ آئل اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں تاکہ ہاتھوں پہ چپکے نہیں آئل گرم کر لیا ہے ہم نے اب کباب کو شیپ دے کے اس میں فرائے کریں گے لو فلیم پہ آپ نے پکانا ہے تاکہ چکن اچھے سے پک جائے جب لائٹ گولڈن ہونا سٹارٹ ہو تو پھر آپ نے اس کو پلٹنا ہے تقریباً پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے بلکل پک چکے ہیں اب دوسری سائٹ پہ بھی پانچ منٹ دے دیں اس کو جب دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا سا پک جائے تو آپ نے ہلکا ہلکا اس کو پریس کرنا ہے سپون کے ساتھ اس سے یہ سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی کہ اندر سے بھی اچھی طرح پک چکا ہے اب اسی طرح سارے کباب فرائے کر لینے ہیں پھر آپ اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کریں یا کیچپ کے ساتھ آپ کی اپنی چوائس ہے میں ان کو گرین چٹنی کے ساتھ سرف کروں گی گرین چٹنی میں نے ایسے بنائی ہے کہ گرین چلیز لیسن نمک اور کٹا و دھنیا ان کو گرائنڈ کر لیا ہے پھر اس کو ہلکی سی یوگرٹ میں مکس کر کے یہ چٹنی ہماری تیار ہے سپائسی سی ہے تھوڑی لیکن کباب کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ریسے بھی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے اللہ حافظ بائی بائی